چیونٹی اور ٹیڈڈ اسوپ کے افسانے ایک گرم دھوپ والا دن ایک ٹیڈو کھیتوں میں گھوم رہی تھی وہ خوش تھا اور اچھلتے ہوئے ایک گانا دایا جیسے ہی وہ تھک گیا اس نے سورج کی روشنی میں ایک گرم چٹان پر لیٹ کر بادلوں کو دیکھنے کا فیصلہ کیا تب ہی ایک چیونٹی وہاں سے گزری جو مکعی کی ایک بال کو اپنے گھونسلے میں لے جانے کے لیے بہت محنت کر رہی تھی تب ہی اپنے دن کو اس قدر محضوظ کر رہا تھا کہ اس نے چیونٹی کو پکارا ارے تم اتنی محنت کیوں کر رہے ہو یہ ایک خوبصورت دن ہے آؤ میرے ساتھ دھوپ کا لطف اٹھائیں چیونٹی نے واپس بلایا ہمیں سردیوں کے لیے کھانا زخیرہ کرنے کی ضرورت ہے اتنے دنوں میں سردی ہو جائے گی اور ہم بھوکے ہوں گے تب نے سوچا کہ یہ اہمکانہ ہے کیوں کھانے کی کافی مددار ہے وہ رویا وہ دھوپ میں سستی کرنے کیلئے واپس چلا گیا چیونٹی نے سر ہلایا اور واپس کام پر چلی گئے اگلے دن پھر دھوپ نکلی اور ٹڈڈڈ نے دریا کے کنارے جانے کا فیصلہ کیا اس نے پتی سے پتی پر ککرا تھنڈا پانی دنیا میں کوئی پروا نہیں ایک بار پھر اس نے چیونٹی کو گزرتے دیکھا اس بار چیونٹی ایک بڑا پتہ اٹھائے ہوئے تھی ٹڈڈو نے پھر پکارا ہلو دوست آج پھر اتنی محنت کیوں کر رہے ہو آؤ سایہ میں بیٹھو اور دریا کی آواز سے لطف اندوز ہو جاؤ ایک بار پھر چیونٹی نے انکار کر دیا یہ خوبصورت دن اتنے زیادہ نہیں ہیں ٹڈڈڈ جلد ہی سردی آ جائے گی ہمیں تیار رہنا چاہیے چیونٹی اپنے کام پر لوٹ آئے تیسرے دن جب ٹڈڈو بیدار ہوئی تو سورج نہیں نکل رہا تھا یہ گرم نہیں تھا موسم سرما راتوں رات آ چکا تھا اور زمین جمی ہوئی تھی اور برف سے ڈھکی ہوئی تھی ٹڈڈ بھی کام گئے اور جب اس میں کھانے کے لیے کھانا ڈھونڈا تو اسے کچھ نہ ملا وہ کھانے اور پناہ گاہ کی تلاش میں گھنٹوں برف میں سے چلتا رہا چلتے چلتے وہ چیونٹی کے گھونسلے کے پاس سے گزرا اندر اس نے چیونٹیوں کو گرم اور خوش اور ایک لذیذ کھانا بانٹتے دیکھا تب ہی وہ سمجھ گیا کہ چیونٹی بلکل ٹھیک ہے سارے دن دھوپ نہیں ہوتے چیونٹی نے مو کر دیکھا کہ ٹڈڈ جیمی ہوئی ہے اور بھوک لگی ہے اسے غریب ٹڈڈی پر ترس آیا آؤ دوست اس نے پکارا یہاں جگہ ہے اور کھانا بھی ہے میں نے کئی موسموں کے لیے کافی بچت کی ہے اندر آؤ اور کھاؤ اور اس طرح ٹڈڈ کا چیونٹی کے گھر میں استقبال کیا گیا اور چیونٹی کی تیاریوں نے چیونٹی اس کے خاندان اور ٹڈڈ کو گرم رکھا اور ساری سردیوں کو کھلایا کہانی کی تعلیم یہ ہے ضرورت کے دنوں کے لیے تیاری کرنا بہتر ہے خچر کا دماغ شیر اور لنگری ایک ساتھ شکار کرنے گئے شیر میں لنگری کے مشورے پر خچر کو ایک پیغام بھیجا جس میں ان کے دو خاندانوں کے درمیان اتحاد کرنے کی تجویز پیش کی خچر ملاقات کی جگہ پر آیا شاہی اتحاد کے امکان پر بہت خوش ہوا لیکن جب وہ وہاں آیا تو شیر نے بس خچر پر جھپٹا اور لنگری سے کہا یہ آج کا کھانا ہے تم اسے دیکھو جب میں جاتا ہوں اور جھپکی لیتا ہوں اور تم میرے شکار کو چھونے کی حمد نہیں کرتے شیر چلا گیا اور لنگری انتظار کرنے لگی لیکن یہ دیکھ کر کہ اس کا آقا واپس نہیں آیا اس نے خچر کا دماغ نکال کر کھا لیا جب شیر واپس آیا تو اس نے جلد ہی دماغ کی کمی محسوس کی اور لنگری سے خوفناک آواز میں پوچھا تم نے دماغ کے ساتھ کیا کیا ہے دماغ مہاراج اس کے پاس کوئی نہیں تھا آئے کبھی آپ کے جال میں نہ پھنستا کہانی کی تعلیم یہ ہے عقل کے پاس تیار جواب ہے آدمی لڑکا اور گدھا ایک دفعہ ایک آدمی اور اس کا بیٹا اپنے گدھے کے ساتھ بازار جا رہے تھے جب وہ اس کے کنارے سے گزر رہے تھے تو ایک دہاتی ان کے پاس سے گزرا اور کہنے لگا بے وقوف گدھے پر سوار ہونے کے سوا کیا ہے چنانچہ آدمی نے لڑکے کو گدھے پر چڑھا دیا اور وہ اپنے راستے پر چل پڑے لیکن جلد ہی وہ مردوں کے ایک گروہ کے پاس سے گزرے جن میں سے ایک نے کہا اس سست نوجوان کو دیکھو وہ اپنے باپ کو سواری کے دوران چلنے دیتا چنانچہ آدمی نے اپنے لڑکے کو اترنے کا حکم دیا اور خود پر چڑھ گیا لیکن وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے جب وہ دو خواتین سے گزرے جن میں سے ایک نے دوسرے سے کہا اس سستی پر شرماتی ہے کہ اپنے غریب چھوٹے بیٹے کو ساتھ چلنے دیں ٹھیک ہے آدمی نہیں جانتا تھا کہ کیا کرنا ہے لیکن آخر کار وہ اپنے لڑکے کو گدھے پر اپنے سامنے لے گیا اس وقت تک وہ شہر آ چکے تھے اور رہگیروں نے تنس کرنا شروع کر دیا اور ان کی طرف اشارہ کیا آدمی نے رکھ کر پوچھا کہ وہ کس بات کا مزاک اڑا رہے ہیں آدمیوں نے کہا کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اپنے اس غریب گدھے پر اور اپنے گھوڑے والے بیٹے پر بوجھ ڈالتے ہو آدمی اور لڑکا اترے اور سوچنی کی کوشش کی کے کیا کرنا ہے انہوں نے سوچا اور سوچا آخر کار انہوں نے ایک کھمبے کو کار دیا گدھے کے پاؤں اس کے ساتھ باندھے اور کھمبے اور گدھے کو کندھوں پر اٹھایا وہ سب کے قہقہوں کے درمیان چلے گئے جو ان سے ملے یہاں تک کہ وہ بازار کے پل پر پہنچے جب گدھا اپنا ایک پاؤں ڈھیلا کرتا ہے باہر نکالا اور لڑکے کو کھمبے کے سرے کو گرانے پر مجبور کیا جدوجہد میں گدھا پل کے اوپر سے گرا اور اس کے اگلے پیر بندھے ہوئے وہ ڈوب گیا یہ تمہیں سکھائے گا ایک بوڑے آدمی نے کہا جو ان کے پیچھے آیا تھا سب کو خوش کریں اور آپ کسی کو خوش نہیں کریں گے مرد اور اس کی دو بیویاں پرانے زمانے میں جب مردوں کو کئی بیویاں رکھنے کی اجازت تھی ایک ادھیل عمر آدمی کی ایک بیوی تھی جو بوڑی تھی اور ایک جوان تھی ہر ایک اس سے بہت پیار کرتا تھا اور اسے اپنے جیسا دیکھنا چاہتا تھا اب اس شخص کے بال سفید ہو رہے تھے جو نوجوان بیوی کو پسند نہیں تھے کیونکہ اس کی وجہ سے وہ اپنے شوہر کے لیے بہت بڑا لگ رہا تھا چنانچہ وہ ہر رات اس کے بالوں میں کنڈھی کرتی اور سفید بالوں کو چنتی لیکن بڑی بیوی نے اپنے شوہر کو بڑی خوشی سے سرمائی ہوتے دیکھا کیونکہ وہ اپنی ماں کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہونا پسند نہیں کرتی تھی اس لیے وہ ہر صبح اس کے بالوں کو ترتیب دیتی اور جتنے کالے بال نکال سکتی تھی اٹھا لیتی نتیجہ یہ ہوا کہ آدمی جلد ہی اپنے آپ کو مکمل طور پر گنجا پایا سب کے سامنے جھگ جائیں اور جلد ہی آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا مینڈکوں کی کہانی جنہوں نے ایسوپ کے افسانوں سے بادشاہ کی خواہش کی مینڈک خود پر حکومت کرتے کرتے تھک چکے تھے ان کے پاس اتنی آزادی تھی کہ اس نے ان کو خراب کر دیا تھا اور انہوں نے کچھ نہیں کیا سوائے غضب ناک انداز میں بیٹھ کر ایک ایسی حکومت کی خواہش کی جو ان کی شان و شوقت کے ساتھ ان کی تفریح کر سکے اور ان پر اس طرح حکومت کر سکے کہ وہ انہیں پہچان سکیں وہ حکومت کر رہے تھے انہوں نے اعلان کیا کہ ان کے لیے دودھ اور پانی کا پانی نہیں ہے چنانچہ انہوں نے مشتری کو بادشاہ کے لیے درخواست بھیجی مشتری نے دیکھا کہ وہ کیسی سادہ اور بےوقوف مخلوق ہیں لیکن انہیں خاموش رکھنے اور انہیں یہ خیال دلانے کے لیے کہ ان کے پاس کوئی بادشاہ ہے اس نے ایک بہت بڑا درخت پھینک دیا جو بڑے زور سے پانی میں گر گیا منڈکو نے اپنے آپ کو سرکندوں اور گیسوں کے درمیان چھپا لیا نئے بادشاہ کو کوئی خوفناک دیو سمجھ کر لیکن انہوں نے جلد ہی دریافت کیا کہ کنگ لاگ کتنا پرامن اور پرامن تھا تھوڑی ہی دیر میں چھوٹے منڈک اسے غوطہ خوری کے پلیٹ فارم کے لیے استعمال کر رہے تھے جبکہ بڑے منڈکوں نے اسے ایک جلسہ گاہ بنا دیا جہاں انہوں نے مشتری سے حکومت کے بارے میں اونچی آواز میں شکایت کی منڈکوں کو سبق سکھانے کے لیے دیوتاؤں کے حکمران نے اب ایک کرین بھیجی تاکہ فروگ لینڈ کا بادشاہ بن سکے کرین پرانے کنگ لاگ سے بہت مختلف قسم کا بادشاہ ثابت ہوا اس نے غریب منڈکوں کو دائیں بائیں گھسا اور جلد ہی انہوں نے دیکھا کہ وہ کیا احمق ہے سوگوار بدماشوں میں انہوں نے مشتری سے التجا کی کہ وہ ظالم ظالم کو چھین لے اس سے پہلے کہ وہ سب کو توا کر دیا جائے اب کیسے مشتری نے پکارا کیا آپ ابھی تک مطمئن نہیں ہیں آپ کے پاس وہی ہے جو اپنے مانگا تھا اور اس لیے آپ کو اپنی بدقسمتی کا ذمہ دار ٹھہرائے جائے گا کہانی کی تعلیم یہ ہے اس بات کو یقینی بنائیں کہ اب تبدیلی کی کوشش کرنے سے پہلے اپنی حالت کو بہتر بنا سکتے ہیں